اسلام علیکم کیا اللہ پلو کے خیریت سینٹھی تھاگ ویلکم ٹو دے شو آج کی تین ریسیپیز پینیپل ٹرائفل مکھنی چکن اور ساتھ میں منی نگٹ برگرز یہ بچوں کا صحیح آئیٹم آیا اور اگین یہ جو ہم منی نگٹ برگرز بنا رہے ہیں اس کو بھی اب بنا کے ریفریجریٹ کر سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے آئیڈیال اور مکھنی چکن کڑائی اور جن لوگوں کو جرہا ہیوی لوڈڈ کھانوں کا شوق ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے پینیپل ٹرائفل لیکن اس سے پہلے بھی جرہا صاحب کو ایک چھوڑی سی بیر دیتے ہیں غزائیت کی حوالے سے ابھی جو موسم آرہا ہے اس میں مچھلی کا استعمال جتنا کر سکتے ہیں ہم تو پورا سال آپ کو بتاتے ہیں یہ تاثیر نام کی چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہوں گی مطلب میرے حساب سے دباغ میں صرف کہ اس کی تاثیر گرم ہے یا ٹھنڈی ہے یا اس کو ایسے میں نہیں کھانا چاہیے مچھلی کا استعمال اس سے بار بار پرموٹ کرتے ہیں یہ صحت کے لئے سب سے اچھی چیز اور سستی بھی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ مچھلیاں نہ خرید ہیں جس کو امام طور پر پوم فریز رمائی رہو تینوں آؤٹ آف رینج ہو گئی پوم فریز میرے خانمی شاہد چھوٹا اتنا سائز کا جو مچھلی ہے یہ تقریباً کراچی میں ہزار روپے سے اوپر کی ہے پلاس فیشری میں لاس ٹائم تقریباً اٹھارہ سو روپے کیلو تھا بڑے سائز کی تھی لیکن اور سرمائی بھی ایسی ہے ہزار پلاس ہو گئی مطلب یہ تقریباً پندرہ سو روپے کیلو چودہ پندرہ سو روپے کیلو ہے تو یہ اس طرح کے ریٹوں پر ملتی ہے تو اس کو ان ریٹوں پر نہ جائیں ہمارے ہاں جب بھی مچھلی خریدنے جاتے ہیں ہمیں تین مچھلیوں کے نام پوچھتے ہیں یا چوتھی پانچوی چلو اور مہنگی ہونے کی وجہ سے پھر نہیں خریدتے ہیں جبکہ چوٹی مچھلیاں اور سستی مچھلیاں بہت ساری دریائی سمندری دونوں آسانی سے دستیاب ہیں وہ خریدیں اور کھائیں سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے پینپل ٹرائفل اور اس کے لئے بنائیں گے سب سے پہلے کسٹرڈ یہ آگیا پین یہ آگیا اس میں دودھ اور اس کو چولان کر کے بوائل آئے گا پھر اس کے بعد اس میں ہم یہ وینیلا کسٹرڈ پاوڈر جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہ شامل کریں گے اس کے لئے میں لے لیتا ہوں ایک چھوٹا سا بول اور کارن فلاہر اور سوئی یہ کسٹرڈ پاوڈر ہے وینیلا یہ آپ گھر بے بیٹی خود بنا سکتے ہیں ان کیس اگر کسٹرڈ پاوڈر آپ کو ویسے بازار میں ہر جگہ مل جاتا ہے لیکن ان کیس اگر آپ کو نہیں مل رہا تو یہ آپ اس میں سمپلی شامل کر دیں تھوڑا سا کلر یلو کلر اور وینیلا ایسنس بس یہ کسٹرڈ پاوڈر ہی ہے جو عام بازار میں آپ کو ملتا ہے بلکہ اس سے اور فلیورز بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو فارجمپل مہنگو کسٹرڈ آپ نے بنانا ہے اور بازار میں نہیں مل رہا ہے بازار جو ملنے والا کسٹرڈ ہے وہ آپ کو نہیں پسند آپ سمپلی کون فلاہر لیں اور اس میں شامل کر دیں رنگ پیلا اور اس میں شامل کر دیں ریل فروٹ جو عام سیزر میں ملتا ہے آج کل تو خیرد نہیں ہے اور لاسٹ ویسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس کو فریز کر دیں کہ اگر آپ نے کیا ہوئے ہیں تو ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں فریزنگ ہمارے ہاں جو جس طریقے سے ہم ان چیزوں کو فریز کرتے ہیں یہ پرمننٹ نہیں ہوتی ٹیمپری ہوتی ہے اگر آپ نے فریز کر دیا تو کوشش کر رہے ہیں دو تیر مہینے کے اندر اندر اس کو کھا لیں زیادہ زیادہ لیکن اگر آپ اس کو رکھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ لمبار سے چلے گا چل سکتا ہے پر یہ کہ ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اور فریزر کو کیوں اکپائے کریں ہم ایک چیز پڑی ہوئے درہ نکالیں ہمارے پاس فریزروں میں مجھ نہیں لگتا کہ ایسا گھر ہوگا جس کے فریزروں میں کوئی جگہ ہوتی ہوگی موہ تک بھرے ہوتے ہیں چیزوں سے اور اس کی وجہ ایک اور بہت بڑی یہ چیزوں کو ہم وقت پہ استعمال نہیں کرتے پڑے رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں سال بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ انجھا کیا کریں اچھے جی یہ چیزیں پہلے میں ادھر کر دیتا ہوں میں آپ کو اجزہ بتاتا ہوں اور اس کا میتھے ڈی بتاتا ہوں پائنیپل ٹرائفل بنا رہے ہیں اور اس کیلئے میں ایک لیٹر دودھ وینیلا کسٹرٹ پاورڈر چار کھانے کے جب مچ ہیں پائنیپل پیوری لکھا ہوگا پائنیپل پیوری کیا ہے بسکلی پائنیپل یہ ہے یہاں پہ ہم میرے پاس پڑا ہوئے اور یہ آم یہ جو آنناس ہے اس کو اپنے بلینڈر میں ڈال کے باریک پیچھ لیا ہے یہ آم طور پہ جو مہنگو کسٹرٹ بھی ہم بنایں گے اسی طرح بناتے ہیں کہ آم کو لے کے آپ نے بالکل باریک پیسٹ بنا لیا تو یہ پائنیپل ٹرائفل ہے آپ کا پسند دیدہ کوئی سال بھی پھل ہو ایسے پھل جس میں بیجنا ہو اور نرامو جس طرح چیکو ہے کیلہ ہے اور بہت سے چیری ہے سٹرابری ہے ان کے آپ کسٹرٹ بنا سکتے ہیں اور یہ پائنیپل ٹرائفل ہے تو آپ سمجھیں سٹرابری ٹرائفل ابھی سٹرابری کے سیزن بھی آئے گا تو سٹرابری ٹرائفل بنا سکتے ہیں چیری ٹرائفل بنا سکتے ہیں جو ان سے پھل آپ کو پسند ہو چیزیں بس خالی ہوئے ہوں گی پائنیپل کی جگہ آپ وہ پھل میں شامل کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کنڈنس مل ایک ٹین ہے کریم ایک کپ ہے اور پائنیپل کی لیئر لگانی کیلئے پائنیپل کیوبز ہیں پائنیپل جیلی ہے ایک پیکٹ اور اس کے بعد بٹر سکوچ سوس کے اجزام میں مکھن براؤن شگر اور کریم ٹھیک ہے مکھن براؤن شگر اور کریم یہ اس کا بٹر سکوچ سوس ہے تو کام یہ کریں گے کہ یہاں پہ ایک پین لے لیں گے اور اس میں یہ تینوں چیزیں شامل کر دیں گے یہ مکھن آگیا یہ آگیا مکھن اس میں آگیا براؤن شگر اور اس میں آگئی کریم یہ تین چیزیں بٹر سکوچ سوس بننے جا رہے ہیں اس کو ہم چولی پہ رکھیں گے بوائل آئے کا اور دھیمی آنچ پہ پکھنے دیں گے تقریبین کوئی پندرہ منٹ پندرہ سے بیچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو یہ آگیا چولی پہ اور بس سمپل اس کو مکس کرتے رہیں جلیں نا کیونکہ اس میں کریم ہے اور چینی ہیں چینی اگر آپ نے مکس نہیں کی تو جل جانے کا خطشہ ہے یہ نچ یہ پیرلل دونوں چیزیں ایک ساتھ شروع ہو گئی یہاں میں منا رہے ہیں سمپل وینیلا کسٹرد دودھ ہم نے لیا تھا ایک لیٹر اس میں ہم نے کون فلار یا کسٹرد پاورڈر مکس کر کے رکھ دیا جیسی یہ تھوڑا سا بوائل آ جائے یہ نچ اس کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے کسٹرد پاورڈر جیسی چلیں اس کو بھی مکس کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اچھے یہ بڑا خیال کرنا ہے مکھن اور کریم اور جو براؤن شوگر میں مکس کیا ہے اس کو ایک تو آپ پکائیں دیمی آنچ پہ ٹھیک ہے ہم نے آنچ اس کی دیمی رکھی ہوئی ہے یہ جل بہت جلدی جائے گا نون سٹک پہنو تب بھی جل جائے گا ذہن میں رکھے گا اس کو اپنے دیمی آنچ پہ پکانا ہے یہ کسٹرد پاورڈر یہاں پہ کسٹرد بنانے کیلئے ہم نے دودھ ایک لٹری لیا تھا اس میں یہ شامل کر رہے ہیں وینیلا کسٹرد یہ آگیا ہے اور یہ سمپلی اس میں اس کو شامل کر دیا اور جب کسٹرد پاورڈر شامل کر دیا پھر ذہن میں رکھے گا آپ نے مسلسل اس کو مکس کرنا ہے چھوڑیں گے نہیں تھوڑا سے بھی چھوڑا یہ لگ جائے گا یہ نون سٹک پہن میں بھی جل جاتا ہے اور اگر نون سٹک پہن نہیں ہے پھر تو سو فیصد گیرنٹی یہ جائے گا لہذا کسٹرد پاورڈر جب بھی اس میں ڈالیں اس کو مسلسل ملاتے رہے یہ دون آتوں سے پہچٹ اچھی طریقے سے ملاتے جائیں گے اور بس اس کو تقریبا میں آپ کو بتا ہے تقریبا 15 میٹ لگیں گے اور یہ کسٹرد پاورڈر کسٹرد تو تیار ہوگے کسٹرد بریک پہ جا رہے ہیں کسٹرد بھرک کسٹرد بھرک جائیں گے لگیرنٹی میرے بھر میرے پھر ایسی جی اس کے لئے پائنیپل ٹرائی فل کے لئے میں نے اس کا کسٹرد بھرکھ سکتا ہے جو کسٹرد ہم نے بنایا تھا اس میں اس میں تک ملاتے ہیں دونے پہ لکشن اور بہت مزیکہ ہوتا ہے بچپن میں چھوٹے تھے سکول کے بار یہ گولا گنڈا ملتا تھا پتا ہے نا کس کو پتا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ تھا کہ وہ جب گولا گنڈا تھا اس کی اوپر یہ تھوڑا سا دودھ ڈالتے تھے اس کو بولتے تھوڑا سا ڈال دو ایسا ڈھیٹ تھا کہ تھوڑا سا بھی ایڈ نہیں کرتا تھا وہ تھوڑا سایڈ کرتا تھا باقی دوبارہ باد میں وہ سب ہی مانگ رہے ہوتے تھے بیچولی سوری میں بچارے کا خصور نہیں ہے یہ کسٹس اب کھانے کو دل کرتا ہے اب کھانی سکتے ہیں شگر اس میں یہ نہیں ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا کسٹڈ کو اور چولا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اتنی آنچ رکھنی ہے کہ یہ جلے نہیں یہ نون سٹک پین میں بھی جل جائے گا لہذا مسلسل آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے بس چولا میں نے اس کا کر دیا بند آخری دفعہ تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں اب اس کو میں ڈال دوں گا ایک اتنی بال میں یہ آگیا چل یہ سارا کسٹڈ آگیا اس میں اس کو میں رکھ رہا ہوں فریج میں تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے یہ آگیا ایک چیز بھول گیا اس میں یہ اس میں شامل کر دینا ہے ہم نے یہ پینیپل پیوری یہ بھی اس میں آگئی اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور یہ پورا ٹین کی پیوری ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا میں سارا اس میں ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد فوراً اس کو میں رکھ رہا ہوں فریج میں تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے مین ٹائم ہمارا بٹر سکوچ سوس یہاں پہ ریڈی ہو گیا تھا مکس ہو گئی دیو تینوں چیزیں اب اس میں مزید کریم شامل کر کے ہم نے اس کو ایک دعا تھوڑا سا اور مکس کرنا تھوڑا سا پکانا ہے اس کے بعد ہمارا بٹر سکوچ سوس بھی ریڈی ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ہمارا ساتھ کولر ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کون بات کری ہیں کہاں سے کلسوم بات کری ہوں ملتان سے اللہ کا شکر ہے آپ بھائی آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے میں نے رات ہی بنائی لیکن اس طریقے سے نہیں بنائی یہ بلکل ہی مختلف طریقہ ہے انشاءاللہ میں اس طرح بناوں گی میں بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ بہت ساری چیزوں کا بتاتے ہیں اس طرح کر لیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہ جو گال سے ٹون ہوتا ہے پتے کی پتری اس کے لئے کوئی ہے ریمیڈی کوئی ایسا کہ بندہ جائنا اس کو ریموو کر سکے آپ مذہب بھائی یہ کہنا میں نارمل طریقے سے ریموو کر سکے ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی ہاں ڈائیٹ سے یا کوئی اس ٹائپ سے نہیں ڈائیٹ سے نہیں ہوتا نہیں نہیں اس کا کوئی ایسے ڈائیٹ کے کوئی علاج نہیں ہے اس کا تو سمپل ہاں دوائی ہیں یہ دوائی سے پھر دوائی کونسی کوئی ایسی دوائی بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو آپ آپ پریٹ ہی کروائیں مجھے نہیں پتا میں بھی آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ سا پہلے دوست کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا اور پھر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں اس سے آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ یہ چلا گیا کسٹرڈ یہاں پہ فریزر میں بلکہ فریزر میں تھنڈا ہونے یہ آگیا ہمارا بٹر سکار سوس کریم شامل کی اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کا شکل پر دکھاتا ہوں ابھی فیلال تھوڑا سے مکس کرلوں یہ آگیا اور اس کو بھی میں ایک بال میں نکال دیں گے یہ رہے اور اس کی تکنس ابھی بھی گاڑا ہے ابھی مجید گاڑا ہو جائے گا دیکھیں یہ اس طرح کا کلر ہوگا اور اس کو ہم نے پہلے نکال دیا بول میں یہ بھی چلا جائے گا فریزر میں تھنڈا ہونے باس اس کے بعد ہم اس کو مکمل طور پر تھنڈا ہونے کے بعد اس کی لیئرز بنائیں گے اس میں آپ ایک اور اپشن کر سکتے ہیں ٹریفل کے ساتھ ہمیشہ عام طور پر کیک کا کمینیشن لگتا ہے کہ مست ہے تو اگر اس میں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں کوئیشو نہیں کیوب میں کٹ کے آپ اس میں کیک بھی شامل کر سکتے ہیں کیک آ جائے گا پائنیپل چنگس آ جائیں گے اور ساتھ میں یہ ہمارا بٹر سکوچ سوس سکوچ سوس آ گیا اس کو میں رکھ رہا ہوں فریج میں اگین یہ آ گیا چلے پائنیپل ٹریفل تو ہمارا فیلال ایک پاسے ہو گیا اور اب ہم آجاتے ہیں مسجد کام کی طرف آہاں ابھی جو خاتون کرتی گول بلیڈر سٹونز اس کو ریموف کرنے کی لیے کوئی طریقہ دیکھیں ہیلوپیتھک طریقے جو ہیں یہ عام طور پہ زیادہ سمجھ جاتے ہیں کہ کامیاب ہیں ڈائیٹ کے طرح اس طرح کی علاج کوئی بھی نہیں ہوتا پتری کی جو آپ کے سمجھنے کے کیڈنی سٹونز آپ ریموف کرنا چاہتے کہ وہ بن گئے ہیں جہاری بعد اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہی ہے یا تو دوائیاں یا لیزر یا سرجری اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ جو گول بیڈر سٹونز ہوتے ہیں عام طور پہ یہ ایک اور اس کی بہت بڑی وجہ پیدا ہونے کی یہ ہماری جو یو یو ڈائٹنگز ہے وزن کم وزن زیادہ یہ اس سے بھی وجہ ہوگی کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ نے اس کو کم کر دیا پھر وزن مڈ گیا پھر یو یو ڈائٹنگ بولتے ہیں اس کو یعنی وزن کم کرنا بڑھانا اس سے بھی گول سٹونز بن جاتے ہیں تو اس کو بھی آوائیٹ کریں لیکن اگر وہ بن گئے ہیں پھر اس کا غزائی علاج کوئی بھی نہیں اس کا علاج دوڈاکٹر کے پاس یہ وہی اس کا صحیح آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ریزالٹ ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سرجری کرنی ہے تو فرش there is no other way out ٹھیک ہے جی اچھے سب سے پہلے یہ پینیپل ٹریفل بن گیا بن گیا گیا ابھی ہم نے لگ دیا فریج میں تھنڈا ہو جائے پھر اس کو اسمبل کرتے ہیں بیچ میں اگر آپ چاہیں اس میں کیک کی لیئر لگا سکتے ہیں تاکہ وہ ٹریفل کا جو ذہن میں بیٹھا ہوتا رہے کہ ٹریفل ایسا ہوتا ہے تو ٹریفل کی مایوسی نہ ہوگی یہ کیا چیز بن گیا یہ اس کو ایک طرف کر دیا اور اب ہم آ جاتے ہیں مکھنی چکن کڑائی اور اس کے لئے میں سب سے پہلے دے لوں گا ایک حضرت پین یہ آگیا اور اس میں ڈال دیں گے ہم آدھر کپ آئل لیکن اس سے پہلے کوئلر ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں سرگودہ سے بول رہی ہوں محبوب بھائی نائمہ نام ہے میرا کیشی آپ بلکل ٹھیک ٹاک آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور نا بہت شکریہ مجھے یہ چیز بڑی پساند ہے آپ کی کوئی مشین یا کوئی یون یا کچھ ایسی میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک ویک بیکنگ کا چولے پہ بنانا چکھائیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے ہوگا تو مشکل کیونکہ آپ کو ان چیزوں کی مطلب کوئی کرتے نہیں ایسا لیکن یہ ریکویسٹ سمجھے کہ پیرنا میرے پاس اون نہیں ہے تو مجھے بیکنگ کا شوق بہت ہے اس وجہ سے میں کوئی چیز ٹرائی کوئی نہیں کرتی اگر آپ کے لئے پوسیبل ہے تو کر لیں گے کر لیں گے انشاءاللہ 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 ٹھیک ہے ہو جائے گا شکریہ بہت 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 اللہ حافظ بیکنگ میں عام طور پر جب یہ پتیلے وغیرہ میں بغیر آون کے کرنا مشکل نہیں ہے اس کا ریزلٹ بھی آ جائے گا کیا بھی ہم نے یہاں پہ اسی شو میں ہم نے کیک بھی بنائے بسکٹ بھی بنائے اور فرائپن بھی بنائے صرف ہم ریزلٹ کی بات کرتے ہیں اتنا نتائج لیکن اگر ان لیس بھی آپ سی سمجھتے گیا خیر ہے کہ ایک پھول گیا اس سے کیا مسئلہ ہے کہ ایسا پھول نہ چاہدہ تو کوئی مسئلہ نہیں کر لیں گے انشاءاللہ بیک پہ جا رہے ہیں واپس آتی چاپر این ایکس کی طرف سے اور سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے سوال یہ ہے کہ سیب یہ پودوں کی کس فیملی سے تعلق رکھتا کس خاندان سے جواب دیجئے اور یہ جیتی ہے چاپر بڑا انٹرسٹنگ سوال اس میں سے کہ جب اس کو آپ ڈھونڈیں گے گوگل کریں گے تو جب آپ ڈھونڈیں ٹائپ ہے اس سے اس کا تعلق ہے سیب کا تو اس پودے کا نام بتائیے یہ پودے کا نام کیا ہے اور جیتی ہے یہ چاپر دوسری ریسیبی کی طرف آجاتے ہیں منی نگٹ برگر یہ ہم بنانے منسلوہ کے ساتھ بڑے مزے کی اور بڑی کوک ریسیبی بنتی منی برگر لکھا منی برگر سے مناسبت تک پیڑ بڑھ جاتا ہے سکول کے لنچ بھی دینے کیلئے بہترین چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ چھوٹے پچھو برڈے وغیرہ فنکشن ہو اس کے لئے آئیڈیال ہے یہاں پہ ہم نے کوکنگ وائل پہلے رکھ دیا گرم ہونے اور نکال لیتے ہیں یہ ہمارا چکن نگٹ منسلوہ کا اور بہت بہت چیزیں ان کی کوالیٹی وائز سارا مسل میٹ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں یعنی مسل میٹ سے مراد لیک بریسٹ عام طور پر بہت سارے کمپنیز جیسی ہیں جو اس میں میٹ ڈالتے ہوں بسیقلی سارا سپیر پارٹس کا ہوتا ادھر 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 کھولیٹی میٹ اس کی نہیں ہوتی میٹ کی میٹ سب سے ایک اچھی بات پروڈک کی رینج مطلب آپ رہن میں کچھ چیز آتی ہوگی یہ اگر کچھ ہوتا وہ ان کے پاس ہے سب کو چکھ پکٹ اچھے اس کو جب بھی فرائے کریں اس کو دیفروس نہ کیجئے بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے کہ پکٹ لیا دیفروس کیا نرم کر دیا گوشت اس کے بعد اس کو فرائے کر رہے ہوتے اس کو سیدھا فریزر سے نکال لیں اور پھر فرائے کریں یہ تھوڑا کڑک بھی رہے گا اور صحیح بھی پکے گا ٹھیک ہے جیسی گرم ہوتا ہے بلکہ ہو چکا یہ پورا پکٹ کھولا اور اس کے بعد اس کو کڑائی میں ڈالنے کا طریقہ جس طرح میں نے آپ پہلی بتایا تھا دوبارہ دکھا دیتا ہوں بہت آسان ایک ایک پیس کر کے نہ ڈالیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اپنے لئے اپنے ایک ایک پیس کر ڈال رہے ہوتے اس میں اور عموماً ہاتھ جلتا ہے اس سے اس کا بہتر طریقہ ہی ہے کہ چمچ لیا اور چمچ میں میں اس کو تھوڑا سی سو سی کر رہا ہوں کہ میں اس کے تھوڑا سے بریڈ کم اگر نکلے ہوتے اس میں سے تھوڑے سی اترتے ہیں وہ آئل میں نہ جائیں ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سے جاڑ بھی لیا اور اب یہ آگیا تیل گرم ہو گیا ایک ساتھ آرام سے اس میں اتار دیا ہاتھ بھی نہیں چلتا اور آئل سپلیش بھی نہیں ہوتا اور ایک ساتھ سارا بھی جاتے دیکھیں اور جتنا آئل میں جتنا لیا کڑائمی اس کے لیے سارا اندر سے تقریبا پکا ہو آئے اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی سے اوپر سے کوٹنگ کو پکانے کے لیے اس میں اس کو لائے چل جب تک فرائے ہو رہا ہے اس کا اپنے قیق دے دوں کرنے بہت آسان چکر نگٹ پکٹ اس کے بعد مینی برگر ہمار پاس آگئے پاؤ رکھتے ہیں یہی پہ اور آجاتے ہیں مزید کام کی طرف مینی برگر چھے عدد اس کے بعد مکھن ہے یہ بسیقلی تھوڑا سس میں لگانے کے لیے صلاح پتے کھیرا سلائس اور ٹیماٹر سلائس چیز سلائس آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ ہمارا قوک مینی برگر دروپ ہوگا لیکن اس کے بعد دوبارہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی دوبارہ اور یہ جب بوائلن شروع ہو جائے گا پھر چار سے پانچ میں ٹوٹل ٹائم اس کا لگے گا دوسرا کوکنگ میں لہور گئے تھے بہت سارے خواتین کا چیز یہ تھا کہ چیز نے ٹرائے کرتے ہیں گھر اور لوگ کی سپورٹ اس کا خاتون ملی انہوں نے بار بار ہر دفع ذکر کیا کیسے وہ بیچاری مجھے لگتا ہے کہ کافی تنگ کیا تو انہوں نے کہ بہت شوق ہے کوکنگ کا لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے فیش کرنا پڑتا ہے گھر والوں سے مزاج کسی کے نہیں ملتا کہ چیز کیوں دی پیاس کیوں ڈالا ٹیماٹر سے کیوں کر دیا اچھا بہلا کھانا تھا خراب کر دیا اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کو کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گیا پھر وہ ہی کھائیں گے جو سزا سے کھا رہے ہیں خاتون کیوں رشلے چھوڑو کھوڑو چھوڑو کھوڑی سی کچھ کوشش کی کہاں سے میں فائزہ بات کر رہی جی فائزہ کیسی آپ اکثر میں آپ کو فون کرتی بھائی آہ جی کیسی ہے ٹھیک اللہ کا شکر اور آپ کیسے ہیں اللہ کے شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہماری دعائی نکلتی آپ کے لئے بھائی چلنے بہت بہت شکریہ اللہ شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ ہیں بہت شکریہ ہمارے پاس بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہی رکھتے ہیں تو خستی کے ساتھ ہمارے سامنے آپ نئی سے نئی نشے لے کے آتے رہے تائیس بھائی کے بعد جنہا ہم نے آپ کو وہ درجہ دے دیا آرے بڑی مہربانی تائر بھائی تو ہمارے بڑے ماشاءاللہ سے میں کہتی ہوں وہ بھی بہت نائسے میری ان سے بھی کول پر بات ہوتی رہتی دی بہت اچھے انساء ان کے بعد ہم آپ کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بس صحیح دے سنوستی زندگی دے اور بد نظر سے بچائے آمین آمین بہت شکریہ بہت اچھا آپ ہمارے لئے کام کر رہے ہیں تینکیو تینکیو سو مچ بہت شکریہ اچھا جی نگٹ فرائے ہو چکے اور تقریبا میں کام یہ کرتا ہوں کہ اس کے لئے مجھے ایک ادھر ٹرے چاہیے ہوگی ٹرے ہے کوئی بھائی بیکنگ ٹرے یہ آگئی ہو گیا ڈن ہو گیا اس میں ہم نے رکھ دینا ہے کچن ابزوربنٹ پیپر یہ مست ہے جب بھی ڈی فرائن کریں یہ میرے آپ سے درخواست ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا یہ اتنے مہنگا رول ہے بھائی یہ بھی اگر تھوڑا سے پیسے اور یہ بھی بڑے رول جو آتے نا ہیوی وہ سستے پڑتے ہیں اور یہ آج آپ نہیں بچائیں گے آئل تو پھر آپ کو ڈاکٹروں پہ دوائیوں پہ اور تکلیف علاق اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑ جائے گا یہ ہمارے کھانوں کا سب سے بڑا مسئلہ نمبر ون یہ مرغن کھانے ہیں آئلی فوڈز بہت زیادہ ہم لوگ کھاتے ہیں اور دی فرائی فوڈ کھائیں اس میں مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو آپ کیچن ابزوربنٹ پیپر پہ ضرور نکالیں اخبار پہ نہیں اور دوسرا جب بھی دی فرائی کر رہے ہو اگر کوئی چیز آپ دیوی آنشو پکا رہے ہیں جس طرح ہم فرائی ٹکن بناتے ہیں لاس طرح ہم بھی بنایا تھا تو اگر آپ اس کو دیوی آنشو پکا رہے ہیں ٹھیک ہے پکا لیے جب یہ گل گل پک چکا اندر سے پھر آپ نے اس کی آنچ تیز کرنی جس طرح بھی آئل یہ سرح کھول رہے ہیں یہ آئل تیل پتلا ہو جاتا ہے اگر دیوی آنشو پکا رہے ہیں درمینی آنشو پکا رہے ہیں اور دی فرائی کے دورہ ہم نے نکال لیا جس طرح بازار میں رمضان میں نہیں دیکھے پکوڑے سمو سے کچھ کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ پورا بھرا ہوتا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی تو کچھن ابزوربن پیپری نہیں نکالتے چلو لیکن یہ رمضان میں رش لگا ہوتا ہے ابھی پکوڑے ڈالی نہیں فرائی نہیں کیا دوبارہ پھر ایک بیش ڈال جیا پھر کچھنا ڈال جیا کوئی چیز فرائے کر رہے ہیں دھیمی آج پہ یا درمیانی آج پہ آپ نے اس کو جب نکالنے کے ٹائم پہ آج تیز کر لیے نہیں ہے تاکہ تیل پتلا ہو جائے اور پھر اس میں سے آسانی نکل جائے گا اور کچھن ابزوربن پیپر ہم نے وہاں پہ رکھا ہے اس کے طرح ہم اس کو اس پہ رکھ دیں گے یہ فرائے ہو چکا یہ دیکھیں نکالا اور یہ آگیا اس کو اس طرح پھیلا دیں بس بریک پہ جا رہے ہیں پیس سٹارٹ کرنے جائے گا گل بیڈاٹ باک دے جی واپس آگے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ بندس پہلے خالی کر لیتے ہیں چیز سلائٹس ہیں نہیں گوڈ چاہلو اس کو فیلال سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں ابھی کرتے ہیں اس کا بندوبست جیز میں کچھ کرنا نہیں ہے نگٹ ہم نے بنا لیا فرائے کر لیا اب اس میں صرف لیر لگی گی مکھن کی ٹیماٹر سلائز کھیرہ نگٹ اور اوپر سے اگر چاہے چیز ویسے اس ویسے بہتر ہے دیکھیں ان کو پکڑ کے رکھے در ویڈے بھاگی نہیں چیز کے اندر برگر کے اندر اس کی سیڈنگ نہیں بن پائی گی چلے یہاں پہ آتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ہماری تیسری ریسی پی جس کا نام ہے مکھنی چکن کڑائی بڑی لڈیٹ قسم کی ڈیش ہے مکھن جس میں ڈل گیا کریم جس میں ڈل گئی سمجھنے کے پھر تھوڑا سا ہیوی ہو جائے گا اچھا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو خواتین ہیں گھر میں بچوں کو ہمیشہ ہی بولتی رہتی کہ انہلدی نہیں کھاؤ مورغن کھانی نہیں کھاؤ ابھی ریسنٹلی میں لہورج بھی جب آیا تھا خاتون کی بچی تھی انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کھاتی میں نے بچی سے پوچھا کیا پسند دے انہوں نے کہا ڈونٹ اور پیزا ہوں تو وہ کہلنے کے ماں نے کہا جی انہلدی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے بچے بچے ایسے ہوں گے جن کی ماں پریشان ہوگی جی کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں کھاتا ایسی نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں کھاتا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو چا رہے ہیں کہ وہ کھائیں وہ آپ نہیں کھلانا چا رہے وہ انہلدی ہے جو آپ کھلانا چا رہے ہیں وہ ان کو نہیں پسند اور ان کو اس وقت سے بھی نہیں پسند کہ ہم فورس سویڈنگ کرتے ہیں بچے کے سامنے رکھا بھئی کھانا ہے ختم کر کے دا بھئی یہ چار نوالے یہ جو دو نوالے ماں کا دل ہے اس لئے باپ کا بھی بچے ایسی ہوگا کہ کچھ کھائے بچہ خالی پیٹ گھن رہا ہے لیکن یہ فورس سویڈنگ جو آپ کر رہے ہیں یہ اس سے مزید کام خراب ہو جائے گا وہ بچہ بالکل ہاتھ نہیں لگا اور آپ کی بولتے دو نوالے رہ گئے ہیں تین نوالے رہ گئے ہیں اب یہ پلیٹوں میں ختم کر کے جانے اس طرح یہ کر کر ایک آت دفعہ تو آپ کر لیں گے دو دفعہ کر دیں گے یہ اس سے بھی جائیں گے لہٰذا اس کو آوائیڈ کریں کوشش کریں کہ بچوں کو فورس فیڈ نہ کریں اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اب یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ کھلاتے رہے ہیں ساری زندگی یا پیزا کھلاتے رہے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ گھر میں بنا ہے پیزا گھر میں بنا ہے ہمارے گھر میں تو سارا پیزا گھر میں منا کے اس کو پیک کر کے فریز کر دیتے اور کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے اور آہستہ آہستہ کر کے یہ انشاءاللہ بچے لائن پہ آ جائیں گے لیکن فورس فیڈنگ اس کا حل نہیں ہے اچھے جی چکن اس میں شامل کر رہے ہیں سب سے پہلے آئل میں اور اس کی تھوڑی ذرا بنائی کریں گے بیسیکلی جتنی بزار کی جو روڈ سائٹ کی اچھی کڑائی کی دکانیں آپ نے کبھی کھائی نہیں کڑائیں سارے کے سار اس طرح سے کرتے ہیں یعنی آم طور پر چکن کو پہلے فرائے کرتے ہیں یہ جو ہائیوے ہوتل ہوتے ہیں اس میں چکن کو پہلے فرائے کرتے ہیں فرائے کر کے نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں گریوی بنتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چکن کو اگر ہم بعد میں ڈالیں گے تو چکن ڈرائے ہو جاتا ہے آم طور پر اگر دیکھا ہوگا اپنے چکن میں کچھ زائقہ نہیں ہوتا سارے کے سارے سارے کے سارے کے سارے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے چکن کو پہلے آپ اچھی طریقے سے فرائے کر لیں پورا سیل ہو جائے اور تقریبا آدھا پک چکا ہو پھر اس کو ہم نکالیں گے پھر اس کے مزید اجزہ اس میں شامل کریں گے یہ نکش اس کو مکس ہوتے جائیں گے تیز آنچے پکانا ہے ماکسیمم دس منٹ سے بارہ منٹ لگیں گے چکن تقریبا پک بھی جائے گا نکال لیں گے اس کے بعد اس کی گریو بنے گی اور یہ بھی جو میں آپ سے سے بات کرتے ہیں فورس ویڈنگ یہ سب گروں میں ہوتا ہے ہمارے گروں میں بھی ہو چکا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور میں ہمیشہ اپنے میسیس کو بھی کہتا ہوں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ فورس ویڈنگ نہ کریں ماں تو بیسیکلی کنسرنڈ ہوتی ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں کھا رہا تو وہ اس وقت جیسے کھلا دیں فورس ویڈنگ نہ کریں یعنی زبردکٹیم کو پابند نہ کریں کہ کونٹیٹی کھانی ازنین چیزیں ختم کریں اور دوسرا آہستہ آہستہ کر کے فوڈ کے بارے میں ان کو بتانا شروع کریں کہ غزائیت کے حوالے سے سکول پر پڑھتے بھی ہیں لیکن آپ بھی بتائیں سبزیاں کیوں ضروری ہیں دالیں کیوں ضروری ہیں کیا فوائد ہیں کیا اس کے نفتان آتے ہیں لے جیسے چکن کو تھوڑا سا کرتے ہیں فرائے اور اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فرائنگ سے اس سے ضروری ہے کہ گوشت تھوڑا جوشی رہے درمائز بہت ڈرائی ہو جاتا ہے یہ نہیں بس اب اس کو پانچ سے چھ منٹ اور فرائے ہوگا میں جب تک یہاں پر اس کے لئے ایک بول لے لیتا ہوں اور بوٹی کیلئے چکن لیگ میں تو عام طور پر یا ہمیں دشتران کے ڈشے میں سے بھی لیکن استعمال کرتا ہوں وہ بریس کا جو پیس ہے وہ درائی ہوتا ہے ٹیسٹ مجھے نہیں آتا پہتا ہے یہ لوگوں کو پسند ہے اس مسلم میں چھوٹے مسلم ہوتے ہیں اور یہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں کواز کرتے ہیں السلام علیکم Lovely السلام بسر میں فرحانہ موجودم کیا حال ہے فرحانہ کیا شیخוע کیا شیخ معجوہ صرف کے ساتھ میں شیخ matching تمہارے صرف تم نے دیئے تھے نا روز آنا میں نکال کے ادھر رکھتا ہوں اور پھر بھول جاتا ہوں ہاں ہاں کھوئی بات نہیں سر بس میں نے آپ سے کہنا تھا کہ اس دن تو میں آپ کا شکریہ تھا مجھے سے سمجھی نہیں آئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھا سر کہ میں آپ کے ساتھ ابھی ایسا بڑی بات ہے اس دو دن تک تو سر میں ایسے سن رہی ہیں کہ کہتے ہیں کہ کارٹو تو لہو نہیں وہاں ہاں کا سر آر میری سور لگا رہی تھی میں نے آئیس کو تینک بول نہیں بولنا ہے سرکتا نہیں میں نے پتے کیوں کیا میں نے کہا جب کبھی آپ اس طرح سٹیج پر کھڑی ہوں گی نا اور پھر آپ مجھے بلائیں گے آپ کے ساتھ کوٹنگ کر رہا تو پھر میں ادھر آپ مجھے چانس دیں گی نا کی نہیں ہے نا ہاں ایسی بہت بہت بڑی بات تھی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے آپ کے ساتھ سٹیج کروں گی اور سر مجھے پوچھا تھا جی وہیں آپ کے بریانی آپ کو دی تھی اور ہاں میں ابھی پورا تفصیل سے بتا رہا ہوں دونٹ ٹو وری ٹکے سر مجھے دوسرہی کی کہ اینجی بیٹس میں نے بولا تھا موضم کی لینا شوگر دکھن کی لیے کیا چی اینجی بیٹس ٹکے 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 خم نوڈ ڈاون کردے لکھے بناتے ہیں ٹکے 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 یہ تھی فرانہ یہ ہماری یہ اور ان کے عزبنڈ میرے بڑے جگری آرہے ہیں دوست نہیں ہے دوست تو عام سا ہوتا ہے نا یہ جگری آرہا الگ کٹیگری ہے اچھے لوگ ما شاء اللہ دل کے بہت اچھے لوگ ایسی بہت عزت دیتے ہیں اللہ ان کو عزت دے اور بڑی چکوک ہے ویڈی گوڈ اور ان کے اپنی فیس بک پر ان کا پیج بھی ہے کیا پتہ نیبی میں ذرا بیت میں کنفرم کرتا ہوں کیا پکانا ہے پتہ نہیں ہے انہوں اور بہت اچھا پیج یہ خاتون میں ان سب خواتین کو جو ورکنگ ویمن ہیں یا جو گھر بیٹھے اپنا کچھ نہ کچھ بزنس کر رہی ہیں بریلی مذہب وہ نہیں ہوتا سلوٹ پراور اس کی وجہ ہمارے معاشرے میں بھی خواتین کو تھوڑا درہ کام کرنے میں بڑی دشواریاں درپیش آتی ہیں آ رہی ہیں مسلسل لیکن یہ وہ خواتین ہیں جو ٹرنڈ سیٹ کر رہی ہیں یہ ہمارے سرمایہ ہے یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے حمد پکڑ کے تھوڑا کام شروع کیا اس خوف یہ خوف بھی نکال دیا کہ نقصان ہو جائے گا فائدہ ہو جائے گا تو یہ اس ڈرل سے گزر رہی ہیں جس طرح میں عام طور پر اپنے پروفیکشن میں جب میں آیا تھا تو میرے بہت سارے دوست رشدار انتظار کر رہے تھے کہ ایر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم لگیا اور گھبرا گئے لیکن جب اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہاتھ پکڑا کامیابی دی تو پھر سب کے سب لہن میں لگ گئے ایسی ہوتا ہے بڑیے لوگ ابھی جو افرانہ بہت اچھی کھوک ہمارے ساتھ بھی لاہور گئے تو ہمارے سٹیج پہ آکے ہمارے سٹیج پہ آکے ہمارے سٹیج پہ نہیں کی تھی اس کی کیا کی تھی بیسیکلی اتنا سچ کام تو نہیں تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ آئیں میرے ساتھ کام کریں میری خواہش میری خواہش بھوری ہوگا اور بڑی اچھو انہوں نے بریانی ہاں بریانی کی اپنے فیڈبایک تھا ایک انہوں نے ٹرک آٹ کے دو چمچ بنا کے دیئے اور روز آنا میں نے ادھر رکھ رہا تھا میں نے کہا منگوا کہ میں اپنے سیٹ پہ لکھوں گا لیکن بھون جاتا ہوں کل انشاءاللہ یاد سے لاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا بریانی اور کوئی اچھو نہیں تھا بیف بہت ایکسلنٹ مجھے بریانی پسندی بیف کی ہے بریانی کا جو کراچی میں جو خوشبو ذائقہ آتا ہے نا وہ مسنگ تھا بس یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بریانی اچھی جو ہماری کراچی سٹائل ہے نا وہ جو ارکے گروہ یہ کہنا میں کھیوڑا جلتا ہے یہ اس کا سمجھنے کہ اس کی مین بریانی کی جو خوشبو آتی ہے وہ کھیوڑا سے آتی ہے ہم عام طور پر ڈالتے ہیں اور زیادہ ڈالتے ہیں کراچی میں جتنی بریانی آپ کو ملتی ہے بس باقی تو بہترین تھا اور تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ نے رائتہ بیسا ساتھ میں بریانی کی تیشو پر تک رکھے رہے تھے بریک پہ جا رہے ہیں کڑائی یہ گوش دے گے مکمل طور پر فرائے ہو چکا اس کو ہم نکال لیتے ہیں بول میں اور بریک سے آپس آتے ہیں پھر یہ کڑائی کو پہلے پاسے لگائیں گے اور پھر ہم برگر کی طرف آتے ہیں گھنے جائے کے لیے بیڑ بائک اچھے جی آپس آگئے اور آج کا سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ سیب کون سے فیملی سے تعلق رکھتا ہے پودوں کی پودوں کی کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے سیب اس کا جواب دیجئے اور جیتی ہے چوپر تھوڑا سا آپ کو ہند دیتے ہیں جو جس خاندان سے سیب کا تعلق ہے اس خاندان سے ناشپاتی کا تعلق ہے ٹھیک ہے تو ناشپاتی کا خاندان نون لیں سیب کا خاندان نون لیں تو آپ کو شجرہ نصب مل جائے گا اچھے جی یہ وہ تیل ہے جس میں ہم نے چکن فرائی کیا تھا اب اس میں ہم شامل کر دیں گے پیاز ایک ادر درمیانے بڑے سائز کی اس میں جو گریوی بنے گی وہ پیاز ٹیماٹر کی ہے اور تھوڑی سی کریب اس میں ڈل رہی ہے تو اگر آپ گریوی بڑھانا چاہتے ہیں پیاز ٹیماٹر بڑھا دیں گے سیمپل از داٹ اس کو پہلے ذرا پیاز فرائی کریں گے یہ لیں جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے in the meantime نگٹ ابھی ہم نے برگر کی رکھے برگر کا اس کا نگٹ کا برگر بہت ایزی میں نے بندے کو دوڑایا چیز سلائس اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اس میں نگٹ ویسے اگر آپ نورمل کھانے کے لئے کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بچوں کو لنچ باکس میں دے رہے ہیں تو وہ ٹکے گا نہیں وہ ہوتا یہ کہ اس میں جو نگٹ ہیں ایٹیماٹر کے سلائس ہیں یہ آگے بیچے دوڑیں گے نکلیں گے اس میں سے گریں گے چیز سلائس یہ بہتری نہیں سوچیں کہ سارا کسارا اس کو پکڑ دے گا اس کی لیئر جو ہے نا پنیر میلٹ ہو کے پھگل کے تو اس کے اندر جو بھی چیزیں اس کو اندر چپکا دے گا بھی سیکلی اور دائک ابھی منزے کا ہو جائے گا تو ہم نے کہ کیوں نہ اس میں چیز کے سلائس شامل کر دیے جائیں یہ نکس ابھی ہم نے پیادہ دوڑایا بھائی امید کرتے ہیں کہ آ جائے گا دوسرا بھی اس سیزن میں بہت سارے پھل اور سبزیاں آتی ہیں ان کا استعمال کیجئے ان کا مقصد یہ ہے کہ اس موسم میں آنے کے مقصد کی آپ کی صحت کے لئے فائدہ مند ہے فر ایجیمپل کینو مالٹا سنترہ مسمی یہ سارے کے سارے پھل جو ہیں یہ سیزن میں آتی کیوں ہیں یہ فل آف وائٹیمن سی ہیں اور وائٹیمن سی بیسیکلی آپ کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے خاص طور پر سردیوں میں کہ آپ کو نزلہ زکام خانسی یہ جو ہوتی ہے یہ آپ کو اس سے بچا کے رکھتا ہے اور یہ اس کا میں خود ذاتی طور پر ایکسپائے گواہ ہوں کہ یہ تجربہ میں نے خود کیا تھا میرا ہر سال جب یہ سردیاں آتی تھی اس میں مطلب کوئی میرا ایک مہینہ ضرور کھا جاتا تھا یہ ٹھیک ٹھا گلہ خراب نزلہ زکامی یہ پورے یورپ امریکہ ان جگہوں میں جہاں بھی بہت سرد موسم ہوتے ہیں یہ نزلہ زکامی آتے رہتے ہیں اس سے بچاؤں کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مالٹا موسمی اسنترہ روزانہ اگر آپ کھارے ایک صرف اس سے آپ کی ضرورت پوری ہوگی وائٹمین سی کی اور یہ سردیوں کی دنوں میں بچے خاص طور پر بہت افیکٹ ہوتے ہیں ان کو ضرور کھلائیے اگر گلہ خراب ہے پھر نہیں لیکن اگر گلہ ٹھیک ہے تو ایک آدھ مالٹا یا آدھا بچوں کے لئے تو آدھا بھی بہت ہے اگر آپ روزانہ کی بیسے سے بکھائیں گے تو آپ نزلہ زکام کھانسی اور ان چیزوں سے بچے رہیں گے یہاں جب تک کر رہے ہیں فرائے ساتھ میں اس میں شامل کر دیں گے اب لیسن ایک کھانے کا چمچ یہ آگیا ہے لیسن اور اس کو بھی تھوڑا سا کرتے ہیں فرائے چکن تو تقریباً ہمارا سمجھے کہ ہاف ککٹ ہے ہاف ککٹ سے بھی تھوڑا زیادہ ککٹ ہے اور جیسی گریوی تیار ہوگی جب ہم اس میں شامل کریں گے پھر اس کا پکانے کا ٹائم دس منٹ سے اوپر نہیں ہوگا اور یہ بہت سارے خواتین سوال کرتے ہیں کہ یہ چکن گلتا نہیں ہے تھوڑا سخت رہتا ہے یہ تو میں سوال جب مجھ سے کوئی کرتا ہے مجھے تھوڑی جرہ حیرت اسو سے ہوتی کہ فارمی چکن اور ناگلے یہ تو پندرہ منٹ کی مار ہے بیس منٹ اس سے زیادہ اس کو لگتے نہیں ہے بہت جلدی گل جاتا ہے اور اگر نہیں گل رہا جس اس نے بھی خاتون نے بولا ہے مجھے حیرت ہوتی کہ میں جب پک آتا ہوں تو میں بڑے اتیار کرتا ہوں کہ یہ اوورکک نہ ہو جائے گل کے بلکل حلوہ ہو جاتا ہے یہ نیچ جب تک یہ فرائے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بالکم اسلام کیسے ہیں شہر نبو اللہ کے شکر آپ کون بات کر رہی ہے کہاں سے جی میں لاہور سے آئیشہ بول رہی ہوں بلکل میں ٹھیک تھا بس تو آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اسی جانے میں آپ کا پروگرام اس نہیں کرتی لیکن اے جاں تو بوری ہو سیونٹی ٹوئی ایر سے تو کچھ یہ بنا لیتے کچھ نہیں بناتے لیکن میں کہتا ہوں آپ ہمارے مثالت چینل کے شنچائے کھوک ہے بہت شکریہ اور آپ کو بہت لنگی عمر دے زندگی میں ہمیشہ اسی طرح ایکٹیو رہے بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ نہیں آپ کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے اور پہر پہر چیز آپ پر خیٹ ہوتی ہے میں خوش ہوتی ہوں آپ کو پروگرام دے کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے کہنا تھا بیٹا آپ سے ایک بات میرے جسم میں ویٹامین بی کی بہت کمی ہے اسی برکی میرے جو میرے چلشیم ہے اور ہمارے گلوپن وہ زیادہ ہے لیکن ویٹامین بی کی پری کمی ہے میرے ایک جس پرابلم ہے جس میری سلپ ہو گیا ہے دوسری کانس میری کوٹی ہو گیا ہے تو ڈاکٹر مجھے وکامین دی کی بہت دوائیاں دیتے ہیں لیکن مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کوئی دائت میں ایسی چیزیں مجھے بتائیں کہ جو وکامین دی ہو اس میں اور ہم وہ ریگولر ہم کھائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے سنے کی دار کی جو بڑیاں ہوتی ہیں بڑیاں وہ مجھے بتا دے بہت مجھے اس کا ہے آج تک میں نے چینل پر یہ بڑیاں نہیں دیکھئی میں بنا لوں گا آپ کے لئے فکر نہ کریں ٹھیک ہے تینکیو سو مات بہت شکریہ یہ وائٹیمن ڈی کا پورا پاکستان اور آپ کی دخلی سیچویشن ہے کہ آپ کو دیفنیٹلی سپلیمنٹ فارم میں لے رہی ہیں تو بھی پورا نہیں ہو رہا بیس سورس کہا جاتا ہے کہ دھوپ ہے صبح دس سے دن کے بارہ بجے تک جو ٹائم میں صبح کا یہ اگر آپ دھوپ میں تھوڑی در کے لئے بیٹھے تو یہ ڈیریکٹ وائٹیمن ڈی آپ کی سکن میں ڈیریکٹلی ابزورپ کرتا ہے قدرت کا نظام ہے اس میں ہے لیکن آپ کا پورا نہیں ہوگا اور دوسرا مشلی بہت اچھی ساری کی ساری مشلی جو ہے یہ اس میں وائٹیمن ڈی خاص طور پر اس کے کانٹے میں بہت ہوتا ہے کانٹے نہیں کھانے لیکن مشلی کو اگر آپ کانٹے کے ساتھ پکائیں گے تو اس کے غضائیت اس میں آ جائے گی دوسری دودھ میں ہے کلشیم دہی میں ہے کیا ہے کلشیم بھی ہے وائٹیمن ڈی بھی ہے اسی وجہ سے دودھ دہی جو ہے یہ بہتر اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے وائٹیمن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لئے اور کلشیم کی اس دودھ میں دونوں چیزیں ہیں وائٹیمن ڈی بھی ہے اور کلشیم دونوں ہیں تو یہ مجھے نہیں پتا آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے کہ دودھ کی انٹیک کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی یہ درہ کنفرم کرنا ہے تو اس میں میں نے بھی پیاس فرائی کیا تھا لیسن ڈالا اور اب ٹیماٹر شامل کر کے اس کی ہم گریو بنا رہے ہیں میں تھوڑا سا درہ ککلی لال مرچیں ایک چھوٹا چائے کا چمچ اور حلدی ایک چھوٹا چائے کا چمچ یہ میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو بنائی کر رہا ہوں آپ لیلنے ایک چھوٹا سا بریک واپس آتے ہیں یہ ہماری گریوی تیار ہو گئی تھی دو کھانے کے چمچ اس میں ڈالے گا سوکھا دنیا کوٹا ہوا بھنا ہوا ساتھ میں ایک کھانے کے چمچ اس میں ڈال گیا زیرہ اس کو کیا مکس اور اس کے بعد اس میں ڈال جائے گئے سارا چکن جو ہم نے پہلے سے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو کریں گے مکس یہ لیچ ساتھ میں ہی اس میں شامل کر دیں گے کریم کیونکہ ملائی ٹائپ کی ڈش ہے کریم بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ انہیلڈی ہو گیا اس میں اس کریم میں بھی وائٹیمن ڈی ہے کلشم ہے اور پروٹین ہے یہ ساری کے ساری آپ کی تینوں چیزیں ضرورت کی ہیں اور اس میں جو کلشم ہے بیسکلی آپ کا ویٹ لاکس بھی کرے گا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں جو کم کرنا ہے وہ کم کریں چینی اور چینی سے بنیوی چیز ہے نمک کا استعمال کم کریں اور مرغن کھانے وہ زیادہ نقصان دیں یہ لیچ یہ شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو تیز آنچ میں پکانا ہے چکن تقریباً پکا ہے تھوڑی سی کسر ہے اور تین چیزیں چار چیزیں بلکہ مکھن ہیں ہرا دھنیا اور ادرک اور ہری مرچ یہ بلکل آخر میں شامل کریں گے لہٰذا اس کو اب تیز آنچ میں مکس کرتے ہیں میں جب تک اس کو مکس کر کے تھوڑا ادھری چھوڑتا ہوں اور یہ کریم جب بھی شامل کی تھی تھوڑی پتلی ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی اس کو مکس ہی کرتے رہتے ہیں یہ لیچ آنچ میں اس کی تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں اور اب یہاں جاتے ہیں اور یہ آگئی ہماری آج کی بلکہ اس میں بنا لیتے ہیں یہ زیادہ بہتر ڈش ہے یہ آگیا یہ ہمارا پائنیپل ٹریفل بن رہا ہے اور پائنیپل ٹریفل کی جس طرح میں آپ کو بتائے ایک لیر اگر آپ چاہیں کیک آگیا آج ہمارے زیب بائی چھا گئے ہیں چالو آنے دو جب تک ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ لیچ تیز آنچ اور بس اس کو کوکنگ ٹائم چونکہ زیادہ ہے نہیں تقریبا پکا ہوا ہے تھوڑی سی کسر اس میں ہے لہٰذا میں اس کی آنچ تیز کر دوں گا اور یہ آگیا ہمارے پاس کیک یہ پلین کیک اور اس کو ہم نے سمپلی کارٹ کی کیوبز میں جاتے ہیں چالو چالو اس کو کیوبز میں کٹا اور یہ سارا کیک سب سے پہلے اس کی بیس میں ڈال دیں گے ہم اس طریقے سے اس کے بعد اس کی اوپر آ جائے گا کسٹڈ یہ آگیا یہ ہمارا پائنیپل کسٹڈ آگیا یہ بیسکلی وینیلا کسٹڈ ہے لیکن اس کو ہم نے فلیور کیا ہے پائنیپل کے ساتھ پائنیپل پیوری یہ اس میں آگیا سارا کا سارا کسٹڈ اور اس کے بعد کام اس کا بہت آسان ہے چمچ اس کو تھوڑا سا لیول کر دیتے ہیں یہ آگیا اس پنچ کو تھوڑا سا دبا دیں اس کے بعد اس میں ہم نے اوپر ڈال دیں نہیں ہے پائنیپل کے چنکس خوب سارے بلکہ سارے ایک پورا ٹل یہ ہے اور آج کا سوال بھائی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آخری آخری ٹائم میں جواب آگیا سوال یہ ہے کہ سیب کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے سبجیوں کی یا پھلوں کی یا پودوں کی اور اس کا جواب سی دیجئے اور جیتی ہے یہ چوپر یہ اس کے اوپر آگیا پائنیپل اور یہ جو بٹر سکاوچ سوس بنائے بہت مزیک ہے ابھی میں نے بیچ میں چکھا اس کے اوپر ڈالنے کو دل نہیں کر رہا تھا مطلب میں نے کہا اس کو ایسی کھانے والا ایٹم ہے یہ اس کے اوپر ہم نے بٹر سکاوچ سوس ڈال دیا بس چلنج آج کا ہمارا ہے یہ پائنیپل ٹریفل ریڈی ہو گیا ہم آج جاتے ہیں کڑائی کی طرف کڑائی بھی تیار بس اس کا میں چولا دوبارہ آن کر دیتا ہوں تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دوں گا چمچ چلانے کیلئے جام ہو رہا ہے چولا آن کیا اور اس میں ڈال دیا تھوڑا سا مکھن اگر ایٹ کرنا ہے تو کریم سے بھی کافی رچ ہو جائے گا لیکن ایک آج کھانے کا چمچ اس میں ہم نے یہ شامل کر دیا مکھن سات میں شامل کر دیا ثابت ہری مرچیں سات میں شامل کر دیا تھوڑا سا دھنیا اور باریک کٹی بھی ادرک یہ لیں اور یہ شامل کرنے کے بعد تیز آنچ پر دو منٹ پکانا ہے بس ہری مرچ جب شامل کریں ادرک اور یہ ہرا دھنیا سمجھنے سے کوکنگ ٹائم نہ ہونے کے برابر ہے لہٰذا جب بھی یہ چیزیں شامل کریں تیز آنچ پر اس کو مکس کریں دو تین چار منٹ پکائیں اور بس اور یہ ہماری کریمی مکھنی ملائی کڑائی ہو جائے گی تیار بس دو منٹ اور پکائیں گے اس کو بند کر دیں گے یہ ہمارا ٹریفل ریڈی ہو گیا اور ایک ہمارا نگٹ برگر ہے وہ منٹوں میں بھی تیار ہو جائیں گے چیز سلائس آگئی یہ آگیا اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں خالی اس کو ہم نے کڑائی کو تھوڑا ذرا نمک یہ آگیا اس میں آخر میں نمک شامل کر رہے ہیں بس بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ ابھی جو نگٹ برگر اس کو خالی اسے بل کرنا ہے کڑائی تیار ہو گئے ہماری پہنے جائے گا بھی رائٹ بیک مکھنی چکن کڑائی ترکیب پین میں تیل گرم کر کے چکن دس سے بارہ منٹ فرائے کریں پھر اسے نکال کر پیاس سلائس ادھرک اور لحسن فرائے کر لیں اس کے بعد اس میں زیرہ کھٹا دھنیا حلدی پسی لال مرچ اور ٹیمارٹر سلائس ڈال کر دھیمی آج پر پندرہ منٹ فرائے کریں پھر اس میں چکن ڈال کر نمک شامل کریں اور دس منٹ پکا لیں اب اس میں کریم ہری مرچ ادھرک مکھن اور چاپ تھنیاں ڈال کر دو منٹ پکا کر سرف کریں پائنپل ٹریفل کسٹیٹ کی اجزہ دودھ ایک لٹر وانیلا کسٹیٹ پاودر چار کھانے کے چمچے پائنپل پیوری ایک کپ کنڈینسٹ ملک ایک ٹن پائنپل کی لیئر کے لئے پائنپل کیوبز ایک کپ پائنپل جیلی ایک پیکٹ مکھن دو آنس پراؤن شگر آدھا کپ پہلے کسٹیٹ تیار کر کے اسے ٹھنڈا کر لیں اب اس میں کنڈینسٹ ملک ایک کپ پائنپل پیوری اور آدھا کپ کریم ڈال کر سوس پین میں بٹر سکوچ کے لئے پکائیں یہاں تک کہ وہ گاڑا ہو جائے پھر نکال کے تھنڈا کر لیں اسمبل کے لئے ایک ڈیزرٹ بول کی باٹم پر کسٹیٹ کی لیئر پھیلائیں پھر ایک کپ پائنپل کیوبز کی موٹی لیئر لگا دیں اب اس پر بٹر سکوچ سوس ڈالیں اس کے بعد پائنپل چنگ سے کور کریں اب دوبارہ لئے لگا کے تھنڈا سرف کریں مینی نگٹ برگرز ارزا چکن نگٹز ایک پکٹ مینی برگر بنز چھے عدد سپریڈیبل بٹر ہس بھی ضرورت سلات پتے ہس بھی ضرورت کھیرا سلائسز ہس بھی ضرورت ٹیمارٹر سلائسز ہس بھی ضرورت ترکیب پہلے چکن نگٹز کو گرم تیل میں فرائی کر لیں اب مینی برگر بنز کو گرم کر کے ان پر سپریڈیبل بٹر لگا لیں پہ برگر بنز کے اوپر سلات پتے اور چکن نگٹز رکھ کر کھیرا سلائسز اور ٹیمارٹر سلائسز سے ڈھک کر دوسرے بن اوپر رکھ دیں مینی نگٹز برگرز کو فرائیس کے ساتھ سرف کریں پینپل ٹیفل کسٹرڈ کی اجزا دود ایک لیٹر پانیلا کسٹرڈ پاودر چار کھانی کی چمچے پینپل پیوری ایک کپ پندرس ملک ایک تین کریم ایک کپ پینپل کی لیر کے لیے پینپل کیوبز ایک کپ پینپل جیلی ایک پکٹ پتر سکارٹ ساوس کی اجزا مکھن دواؤنس پران شگر ادھا کپ کریم ادھا کپ آگے اپس آہ گریٹ بس یہ کام خالی میں کر رہا ہوں یہ چیز آہ سوری یہ مینی برگرز آپ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے پہلے ٹیماٹر کا سلائز اس کے بعد پھر ہم نے رکھ دیا کھیرے کا سلائز پھر نگٹ اور اس کے بعد اوپر سے چیز رکھ دی ایک ٹرے میں رکھ دیا یہ صرف اس کو میں ایک منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے آون میں رکھوں گا ٹاپ لیئر پہ یہ بس اوپر سے ہیٹ آ رہی ہے صرف پنیر کو میلٹ کرنا ہے بس اس کے بعد ہمارا مینی برگر ہو جائے گا تیار یہ ہماری آگئی بڑی زبردست قسم کی کڑائی وہ بہت ٹیسٹ ابھی میں نے چکھا ہے بہترین ٹیسٹ تھوڑا سہترہ ہیوی ہے لیکن پریشان نہیں ہونا کوشش کریں میں نے اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرغن کھانے تھوڑے کم کر لیں اس میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے تو فائدے ہیں مقصان بھی تھوڑا بہت ہوگا اتنے نیچ جتنے فائدے ہیں ہلکا سے اوپر سے ہم نے دھنیا ڈال دینا ہے اس کے بعد آ جائے گا باری کٹی وید رکھ اور بس یہ آج کی ہماری تیار ہو گئی کڑائی اور برگر جیسی نکلتا ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں اور آج کا سوال آپ سے کیا تھا کہ وہ کونسا سیب کونسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے کس پودے کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کا جواب دیجئے تو اس کا صحیح جواب ہے گلاب اور ہمیں ایک جواب بھی ایسا موصول فیلال کول سے نہیں ہوا بڑی گلاب کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ اور ناش پاتی دونوں تو وینر ہیں آج کی فرحان فرم راول پنڈی کنگریجریشن بہت بہت مبارک آپ جیتے ہیں یہ چوپر اور بس اس کے بعد ہم نے سمپلی یہ تھوڑا سا خالی بیسیکلی اوون میں رکھنے کا مقصد اس کو صرف پنیر کو تھوڑا سا میلٹ کرنا اور کچھ بھی نہیں جیسی نکل کے آئے گا یہ اس کے ٹاپ پڑے میں سارے ٹاپ رکھیں گے اور اس کو ہم کرتے ہیں سرف جگہ تھوڑی سے بنا لیتے ہیں یہ آگیا ہمارا برگر اور that's it آگیا چیز سلائس اوپر سے ڈالے تھوڑا سا اگین آلدھو یہ پروسس چیزیں اس کے اتنے فائدے تو نہیں بچھل اس میں بھی وائٹیمن ڈی ہے کلشیم ہے اور پروٹین اسی پانیر کے سلائچ میں تو سب کے لئے فائدہ ہے اس کا یہ ہے نچ ابھی توڑی سی دیر یہ ایک منہ چھوڑا سلکا سے ملٹ ہو جائے بس چاہنے بلکہ ٹائم ہو گیا اور ہاں فود ڈھری بھولی گیا اچھا ہمارے پید میرے بعد پروگرام ہو رہا ہے فود ڈھری اور جس میں زرنک ہماری بڑی زبردست شیف وہ بنا رہی ہیں چیز اپیٹائزر اور اس کے بعد پستا شیف پرالین پرالین پارفے آج تو کچھ میرے خانم میں شوگ بند ہونے ختم ہونے بعد وہاں جاتا ہوں اور اپنا لنچ ان کے پاس کرتا ہوں بڑی زبردست ڈشیز جسٹ امیزنگ اور زرنک ویسی بھی ہماری بڑی پروفیشنل اور اچھا کام کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیکنگ میں تو وہ کینگ ہے بھائیش وہ شیف بری ٹو گوڈ ان کی سنس بڑی اچھی ہے بیکنگ یہ ایک ایک کر کے اس میں رکھتے جاتے ہیں ساتھ میں تھوڑا سا صلاح پتہ رکھا بس اور اس کے بعد یہ مینی برگر ہو جائیں گے ہمارے تیار ایک ایک کر کے اس کو اوپر رکھتے جاتے ہیں بند اور ٹوپس یہ دیکھیں سیمپل ٹو بائٹس بچوں کے دخیر اچھے خاصی بائٹ بن جائیں گے لیکن ہماری ٹو بائٹ بنیں گے یہ ایک ایک کر کے بس لیتے گئے ٹوپ رکھتے گئے سلاح پتہ اور بس سیمپل اس دیکھ آج کی ریسیپیز تینوں ریڈی ہو گئی ہیں امید آپ کو پسند آئیں گی کڑائی ریکمینڈیڈ ساو فیشل ٹریفل بہت ڈیفرنٹ ہے بہت مختلف ہے اور یہ برگر تو آپ کو پتہ ہے ابھی بچے دیکھ لیں اگر سکول سے آگے تو ان کو دے ویڈ لاب اٹ اس طرح کے آئیٹمز بڑے چنتے اور بزار کے عام طور پر بہت سارے لوگ ہم بھی گھر کے اتیاد کرتے ہیں کہ بزار کا کھانا کم سے کم کھائیں کبھی باہر کھانے میں کوہرج نہیں ہے لیکن گھر میں آج ایزیلی بن سکتے ہیں اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوں گے ٹیماٹر نہ رکھے گا بس باقی چیزیں اس میں خراب ہونے والی ہے نہیں آپ سے لیتے جاتے تو انشاءاللہ اب کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ